اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ناظرین انڈیا کے اندر ایک خاص طرح کا مائنسٹ بنا ہوا ہے پاکستان کے حلاف کہ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے انڈیا میں اس کے پیچھے پاکستان کا حاصل ہوتا ہے اور اس ناظرین کو انڈیا میڈیا کے ذریعے بھرپور طریقے کے ساتھ پھیلایا بھی جا رہا ہوتا ہے لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب ٹڈی تل کے حملوں اور انڈیا کے اندر آنے والی ہیٹ ویو کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی جو ہے یہ ٹڈیوں کو ٹریننگ دے کر انڈیا بیج رہی ہے اس مشن کے ساتھ کہ وہ انڈیا جا کر وہاں کے سارے کروپس کو نشٹ کر دے تو پاکستان اب ٹڈیوں کو آتنکی بنا کر بھارت بیج رہا ہے تمہارا بکاوہ دیش پاکستان کے پاس آتنکی بھی نہیں بچے سب کو تو ہم نے سولی پر چڑھا دیا تو پاکستان اب ٹڈیوں کو آتنکی بنا کر بھارت بیج رہا ہے آمر خان نے پی کے فلم منائی اس کا الزام بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پر لگایا گیا کہ آئی ایس آئی نے یہ فلم آمر خان سے بنوائی ہے اور آمر خان دراصل آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے کئی سال پہلے گجرات کے ایک شہر احمد آباد میں تاؤن پھیل گیا تھا اس کا الزام بھی آئی ایس آئی پر لگایا گیا تھا کہ آئی ایس آئی نے یہ چوہے انڈیا کے اندر چھوڑے تھے تاکہ یہاں پر تاؤن پھیلے حتیٰ کہ کبوتر جیسا ماسوم اور بے زبان پرندہ ناظرین کبوتر جس کے لیے انڈیا جو بولی وڈ ہے یہ خود اس طرح کے گانے بناتی رہتی ہے جس کے اندر کبوتر کو بہت یہ ماسوم قسم کا جانور بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے لیکن اس بیچارے کبوتر کو بھی انڈیا میڈیا نے نہیں چھوڑا اور اس کو بھی آئی ایس آئی کا ایجنٹ کلیر کر دیا کہ یہ پرندہ بھی دراصل آئی ایس آئی کا ہی ایجنٹ ہے مطلب کچھ بھی ہو جائے انڈیا کے اندر اس کا الزام واقعے کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آئی ایس آئی بھی ڈال دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انڈیا کی انٹی پاکستان جو نیریٹیو ہے اس کو اس وقت کوئی بھی ملک زیادہ سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے انڈیا کی جانب سے اس قدر پاکستان سینٹرک ہونے کے پیچھے بنیادی ریزن وہاں کی ہند دعا کی جماعتیں ہیں خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس آس جن کی پوری کی پوری سیاست ان کی پوری پولیٹکس ہی پاکستان مخالف بیانیے پر بیزد ہے لہذا پاکستان ایک ہوت ٹوپک ہے انڈیا میڈیا کے لیے کیونکہ پاکستان مخالف جو پروپگنڈا ہے وہاں کی میڈیا میں بکتا ہے سٹرونگ سیاسی کارڈ ہونے کی وجہ سے اور یہی پیٹرن پھر انڈیا سے باہر جو انڈیا پروکسیز ہیں وہاں پر بھی نظر آتا ہے خاص طور پر بنگلہ دش کے اندر بنگلہ دش کی سیاست کو اگر آپ قریب سے انیلائز کریں تو اس کے دو رخ نظر آئیں گے آپ کو ایک بنگلہ دش کی وہ جماعتیں ہیں جو کہ انڈیا مخالف ہیں اور شروع سے ہی انڈیا مخالف رہی ہیں جس کی بنیادی وجہ دراصل انڈیا کی جانب سے بنگلہ دش کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ہیں مثال کے طور پر تیستہ دریہ اور دیگر جو بنگلہ دشی دریہ ہیں ان کا پانی چورانے کا معاملہ ہو یا پھر بارڈر پر یہ جو کئی سو لوگ ہر سال ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں انڈین فائرنگ میں یہ معاملہ ہو یا پھر بہت سارے معاملات ہیں جس وجہ سے انڈیا مخالف جو بنگلہ دش کی جماعتیں ہیں یہ انڈیا سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں اور اس چیز کے خلاف ہیں کہ بنگلہ دش انڈیا کے ساتھ برابری سے ہٹ کے یعنی برابری کی بنیاد سے ہٹ کے کوئی ریلیشنس رکھے انڈیا کے ساتھ یہ جماعت ہے ایک تو لیکن دوسرا جو رخ ہے وہ بنگلہ دش کی سیاست کا وہ رخ ہے جو کہ پرو انڈیا ہے اور انٹی پاکستان گروپ سے ہیں جن کی سوئی آج تک 1971 پر اٹکی ہوئی ہے اور ان سے اگر بات کی جاتی ہے کہ جناب سی اے پہ انڈیا جو ہے وہ کیوں اس طرح کی پولیسیاں بنا رہا ہے یا پھر آج تک انڈیا جو ہے کیوں پانی چھوڑی کر رہا ہے بنگلہ دش کا یا پھر کیوں لوگ اتنے زیادہ حلاق ہو رہے ہیں بنگلہ دش کی بورڈر پر تو جواب آتا ہے کہ بھلے ہی ہزاروں لوگ اور مار دیئے جائیں انڈیا کی جانب سے بنگلہ دش کے بورڈر پر لیکن انڈیا پھر بھی ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے پاکستان مرد آباد اچھا اس گروپ کے سیاستدانوں کو پھر بنگلہ دش کے اندر انڈیا کے جو ایجنٹس ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ یاد رہے کہ یہ جو پرو انڈیا گروپ ہے یہ بہت ہی پاورفل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی پاور میں اکثر بنگلہ دش کے اندر پرو انڈیا گروپ سے رہے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی انٹی انڈیا بنگلہ دش افورڈ نہیں کر سکتا اپنے نیبر اوڈ میں چکن نیک اور دیگر کئی قسم کے سینسیٹیوٹیز ایسی ہیں انڈیا کی جس وجہ سے انڈیا وہاں پر حکومت میں انٹی انڈیا حکومت افورڈ کر نہیں سکتا بنگلہ دش کے اندر ایک بار اگر وہاں پر پروپر انٹی انڈیا حکومت آ جاتی ہے تو بنگلہ دش انڈیا کے لیے بہت زیادہ پروپلمز کر سکتا ہے بنگلہ دش کے اندر ایسے ایسے کارٹس ہیں بنگلہ دش بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے انڈیا کی آنکھ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بنگلہ دش بہت اہم ملک ہے اور پورا کا پورا نورثیسٹ کا جو امن امان ہے انڈیا کا وہ بنگلہ دش پہ جڑا ہوا ہے اور پورا کا پورا سلیگوری کوریڈور بھی بنگلہ دش سے جڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ انڈیا ریزسٹ کرتا رہا ہے کہ بنگلہ دش کے اندر کبھی بھی انٹی انڈیا گروپ حکومت نہ بنانے پائے اچھا اس سے پرو انڈیا گروپ کے اندر صرف پولٹیشنز نہیں آتے یہ ایک مسکنسپشن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ صرف پولٹیشنز اس کے اندر اس میں انجیوز بھی آ جاتی ہیں بہت ساری جو کہ انڈیا کے فنڈنگ سے رہنو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کے بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں یعنی اعلیٰ سرکاری عوضوں پر کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس گروپ کے میمبر ہوتے ہیں یہاں بھی وہی بات نظر آتی ہے کہ جو انڈیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی بنگلہ دش کے اندر جو بھی انٹی انڈیا گروپ ہیں ان کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ڈیکلیئر کرنا ہو یا پھر انٹی انڈیا پروٹیسٹس کو آئی ایس آئی یا پاکستان سے جوڑنا یہ ایک کومن باز ہے بنگلہ دش کے اندر ایسا ہی کچھ اس بار بھی نظر آیا ہے پچھلے دنوں نرندر موڈی صاحب جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں جب ان کی بنگلہ دش کی یاترہ ہو رہی تھی تو اس کے خلاف بڑے ہی زبردست قسم کے مظاہرے بنگلہ دش میں نظر آئے جو کہ پوری دنیا کی میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئے اور بہت سارے ملک ایران بھی ہو گئے کہ انڈیا اس قدر انپاپولر ہو چکا ہے بنگلہ دش کے اندر جب ان پروٹیسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہیں تجاج کر رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کے اندر سی اے اے نافذ کر کے وہاں کے مسلمانوں سے موڈی صاحب سوٹیزن چھین کے ان سب کو بنگلہ دش بھیجنا چاہتے ہیں وہاں کئی کئی سو سال پرانی مسجدیں تڑوا کر مندر بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے شہری جو ہیں بارڈر پر ہلا کیے جا رہے ہیں ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی انڈیا میں بیٹھ کر جو رولنگ پارٹی ہے انڈیا کی موڈی صاحب کی جو پارٹی ہے ان کو یہ لوگ یہ ساری حرکتیں کرنے کے باوجود بھی ہمیں ہی گالیاں دے رہے ہیں کہ ہم دیمک ہیں ہم گزویٹھی ہیں اس وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ بڑے جینیون ان کے کنسرنس ہے یہ جو پروٹیسٹر سے بنگلہ دش کے اندر یہ ان کے بڑے جینیون کنسرنس تھے بڑے جینیون باتیں تھے ان کی اسی وجہ سے انہوں نے موڈی صاحب کی آمد پر بنگلہ دش میں شدید اعتجاج کیا اور اس سے پبلک لیول پر یہ بات تو صاف ہو گئی کہ انڈیا بہت زیادہ بہت زیادہ غیر مقبول اور انپاپولر ہو چکا ہے بنگلہ دش کے اندر موڈی کی سے پہلے کسی بھی انڈین پی ایم کے لیے بنگلہ دش کے اندر اتنی زیادہ غصہ اور اتنا زیادہ رییکشن نظر نہیں آیا جتنا اب آیا ہے اس پہ جو پرو انڈیا حضرات ہیں بنگلہ دش کے اندر یہ بھی سکتے میں آئے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں اور ایکنومکس ٹائمز انڈین اخبار ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بنگلہ دشی پارلیمنٹس بلیمز پاکستان فور بیکنگ انٹی انڈیا پروٹیس اہیڈ آف پی اے مودیز ویزٹ اور اخبار رکھتا ہے کہ ہمارے سوتروں کے انوسار بنگلہ دش کی حکومت اس پر انویسٹی گیٹ کر رہے ہیں کہ کیا واقعی آئی ایس آئے تھا اس سب کے پیچھے البتہ کسی ایم پی کا نام نہیں لیا گیا کہ کس ایم پی نے ایسا کہا ہے کہ بنگلہ دش کے اندر یہ سب آئی ایس آئے نے کروایا لیکن ایک سوال ہے کہ جناب مودی صاحب کے خلاف ساڑھے چار مہینے سے انڈین کسان بھی تو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے یہ جو لاکھوں لوگ دلی کے باہر بیٹھے ہوئے تو یہ پروٹیسٹ کون کروا رہا ہے کیا اس کے پیچھے بھی آئی ایس آئے بنگلہ دش کے دورے کے بعد جب مودی صاحب ساؤتھ انڈیا گئے تو وہاں پر بھی میسیف پروٹیسٹ ہوئے ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر تو کیا یہ بھی آئی ایس آئے نے کروایا تھا انڈیا کے اندر لاکھوں ڈاکٹرس نے احتجاج کیا کچھ مہینے پہلے لاکھوں سٹوڈنٹ سڑکوں پر آگئے دلیت آگئے سڑکوں پر سی اے اے پہ مسلمان آگئے سڑکوں پر دلی کے اندر لاکھوں مسلمان تو کیا یہ سب بھی آئی ایس آئے نے کروایا اگر ان پرو انڈیا لوگیز کی بات مان لی جائے تو کنکلیزن یہ نکلتا ہے کہ مودی صاحب آسمان سے اترے ہوئے ننے منے سے کیوٹ سے کوئی پوتر قسم کی مخلوق ہیں انہوں نے آج تک کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے جو کچھ غلط ہوا ہے سب آئی ایس آئے نے کروایا ہے نہ مودی جی کے دور میں بنگلہ دش کے بارڈر پر کبھی کوئی کلنگز ہوئی ہے اور جو کچھ بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں دراصل آئی ایس آئے نے آ کر ہلاک کیے ہیں اور نہ ہی انڈیا کی جانب سے کوئی پانی چھوڑی کیا گیا ہے بنگلہ دش کا جو بھی پانی چھوڑی ہوا ہے دراصل آئی ایس آئے راتوں رات ٹرنل بنا کے یعنی پاکستان سے ٹرنل بنا ہے انڈیا کو کروس کرتے ہوئے سیدھا آیا ہے تیستہ ریور پر اور اس ٹرنل کے ذریعے آئی ایس آئے نے پانی چھوڑی کیا ہے مودی صاحب نے تو کیا ہی نہیں ہے تو اگر ان حضرات کی بات درست مان لے جائے تو بی جے پی اور مودی صاحب کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے جو کچھ بھی غلط کیا ہے پاکستان نے کیا ہے